السلام علیکم everybody welcome back to another vlog تو آج مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ میری جب لوگ اب اور زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہی پچھلے تین چار دنوں سے ویسے یہ محسوس ہو رہا ہے لیکن confidence بہت زیادہ ہے اپنے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں یار یہ ذرا کبیر سنگ سٹائل لگ رہا ہے مطلب شاید میں خوبصورت لگی رہا ہوں گا لیکن آج جب میری بیگم نے میری بیزت ہی گئی کیا تم بنے ہو یار جاؤ جاکر خط وغیرہ کروا کے آؤ اپنی کوئی سیٹنگ وغیرہ بالو بھی کروا کے آؤ میں نے کہا یار اب تو بیگم نے بھی بیزت ہی کر دی ہے شاید آپ لوگ بھی یہی سوچ دے ہوں گے کہ یار کتنا جنگلی قسم کا انسان ہے لیکھو ہڑی بال ہر چیز بڑی بھی ہے لیکن اس کو کوئی خیال ہی نہیں ہے لیکن آج میں نے خیال کر لیا ہے آج بھی ناشتہ وغیرہ کر کے ریڈی شیڈی ہو کر جاؤں گا ہمام میں پرانے وقتوں میں سلون کو ہمام ہی کہتے تھے میں نے کہا بتاتا چھلوں کیونکہ میری دادی بھی ایسی کہتے تھے چاہو بچیاں لائیوں ہمام ہمتے ہیں نا دی کٹنگ شیڈنگ کرا کے لیا ہو کہ یہ جنگلی بنے رہے ہیں دیکھو ہم یہ ہی شرٹ دیکھو چیک کرو سہی ہے یہ تم کیا آگے منڈی لگا کے بیٹھی دی ہو یہ کیا ہے میں نے سوچا کہ فروٹ کا کام کر لیتی فروٹ کا؟ ہاں فروٹ کا سنیکس کا بیچہ یہ کیا ہے یہ آپ کی لئے ہے میرے لئے صحیح میں صحیح کیوں نہیں دیا کل میں نے مگو آیا تھا ہم کو ایک مسئلہ ہو گیا تھا ان کی فیملی میں اچھا وہ لیٹ ہو گئے تھے یہ میرے لئے اچھا اور یہ ایک میٹیریل میرے لئے ہاں ہاں تینکیو سو مچ تینکیو تینکیو بائر جاو سرم نے چیزیں چھپا ہوں ٹی بی دیکھو بائر کتنی زیادہ آواز نے لگایا میں نے کہا چیزیں چھپا دوں نہیں تو عمام یہاں پر کھا پی جائے گی میری سیکیور جگہ تو ایسے اوپر والے روم ہیں اوپر جاتے ہیں یہاں اپر چھپاتا ہوں یہاں پر ہے میری سیف جگہ اوپر رکھتا ہوں یہاں پر یہاں پر کسی کا ہاتھ بھی نہیں جائے گا بھائی چیزوں کے معاملے میں کوئی رشتہ داری نہیں کوئی رشتہ نہیں کوئی پیار نہیں کوئی محبت نہیں چیزیں اپنی اپنی یہ ادھر چلو یہ ٹوکری تو اندر ہی نہیں جا رہی کیا درو اس کا ایسے رکھتا ہوں دوسرے والے میں رکھتا ہوں یہاں پر ایڈجسٹ کر کے رکھ دیتا ہوں اس میں تو چاہی نہیں رہی ٹوکری چیزیں تمہارے چھپا دی ہیں اب جا کر شرٹ چینج کرتے ہیں کیونکہ یہ شرٹ آج کے لیے نہیں اچھی رہ گی کیونکہ یہ بہت زیادہ چھپ رہی ہے یہ والی چیزیں بہت زیادہ چھپ رہی ہے شرٹیں چیک کر رہا تھا کہ کیونکہ کپڑے سیلیکٹ کرنا میرے لیے اب تک کی سب سے مشکل جب ہے سارا دن یہی سوچتا رہتا ہوں کہ آج پہنوں کیا آج پورے چھ مہینے کے بعد دوبارہ اپنی ایکسرسائز کی طرف واپس آئے ہوں اور بہت مشکل ہو رہا ہے مطلب سٹائمرا ٹوٹ جاتا ہے آپ کا raft ایک آپ شرگ جاز اپنی چمک رہی ہے نا اپنی چمک چلو ابھی گھر سے نگل پڑے ہیں اور بیگم کو ابھی اتاروں گا آفیس میں اور پھر آپ نے نہیں اتارنا ہے نہیں میں نے آفیس نہیں جانا تمہیں کہاں جانا ہے میں نے آج جانا ہے اپنا خط کروانے اور تھوڑی ٹیچم ٹیچ کروانے کہاں سے ڈی اچھے جاؤں گا نا دماغ سے گیا آپ کا حسیہ کیوں کیا ہوا ہے جتنے کا پیٹرل لگ جانا ہے تو پھر کیا ہوا ہے پاس سے کہاں سے کروانا ہوں پاس سے کروانا ہوں پاس میں یہ ٹھونڈنا پڑے گا کوئی اچھا سا پھر مانے یا نہ مانے لیکن بیگم کی بات آپ کو ماننی پڑتی ہے کیونکہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر نہیں مانے گے تو گھر میں فساد برپا ہو جائے گا آپ کے سردگی تباو برباد ہو جائے گی اور آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ میری جیسے جو یہ الٹی ہے لگ کیا رہا ہے واقعی اس سائٹ سے نیچے ہے اس سائٹ سے اوپر ہے ابھی میں جانے لگا تھا کوئی سالون یہاں پہ نزدیک والا ڈھونڈے لیکن پھر آفیس والوں نے کہا کہ سر چائے پڑھ رہی ہے چائے پی کے چلے جائے میں نے کہا چائے چلو چائے کے لئے تو سالہ کچھ بھی کرے گا تھوٹی دیر انتظار کر لیتے ہیں پھر اللہ اکبر جو نہیں نہیں گیا نہیں میں نے کہا چلو تھوڑا سا اور وقت اپنی بیگم کے ساتھ گزار لو پیار ہے میرا تمہارے ساتھ پیار ہے میرا تمہارے ساتھ سردیوں میں ہی آتا ہے کیونکہ سردی میں موسم تھنڈا ہوتا ہے آپ گرم گرم چیز کو گڑم گڑم کر کے پی رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں تو بس سمجھنے جو لت لگ جاتی ہے آپ کو چائے پینے کی اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں سالون میں نے ڈھونڈ لیا جی اپنے آفیس کے قریب میں ہی جو کہ بہت اچھا وی وی آئی پی آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو آج تک اس سالون میں گئے ہوں گے اوکے کبھر میں ہو کر آتا ہوں آٹا بائے بائے سالون کی لوکیشن بھی بہت وی آئی پی ہے اور سالون بھی بہت زیادہ وی آئی پی ہے میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے سالونوں میں جاتے ہیں آج اس سے بھی بڑا سالون چوز کی ہے خط کرواؤں گا ٹینشن ہوں گا یہاں پی آئی ٹھیک ہے ٹھیک 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 خط کرنا ہے تینکیو چلے جناب کام کرواتے ہیں کام شروع کرنے لگیں استاج جی نے اسی بہت مسلک لگایا اللہ کے ایسی لگایا یہاں موسیقی 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 خیال نہیں آیا کہ دکان بنا لوگا دکان اور وہاں بہت رہے ہیں اندر سے صحیح کر رہے ہیں دکان سے یہ بہتر ہے اس میں اچھی پرافٹ ہے دکان میں بندہ بلی اتارتا رہ جاتا ہے جی جی اچھی ہو رہی ہے کتنے سال کرتے ہیں چیئے چار پانچ سال چار پانچ سال چار پانچ سال بہت بس نیچے سے دھیان سے ایسی نہ ہو کہ آپ مجھے پوچھیں کہ سر آپ نے گلے میں لال ریم آل باند ہے میں کہوں نہیں اچھا پھر گلہ بڑیا گیا جی ایسا ہی ہوتا ہے جو سے بیست ہے اچھے کاریگر ہیں نہیں تو کچھ لوگ کاری کرنی ہوتے ہیں کاری گھرک ہوتے ہیں استاد نے اپنا کام اچھا کر دیا اور اس وقت تھنڈی ہوایے بھی چل پڑی ہے مطلب اللہ کے ایسی چل رہا ہے ویسے گرمی تو بہت زیادہ ہے لیکن اوکے آیا تمپریچر ہم لوگ چونکہ ایسیوں میں بیٹ بیٹ کے آتی ہو گئے ہیں تو کھلی آبو ہوا میں ہمیں ویسے بھی گرمی لگتی ہیں برگر بچے اپنا کام ہو گیا جناب دس منٹ میں فری ہو گئے ہیں کام تو دس منٹ کا تھا اب پوچھتے ہیں پیسے کتنے بنے ہیں راج جی کتنے پیسے بیٹسو رو پہ پکی بات ہے بیٹسو رو پہ دیتے ہیں اور کیا چاہیے صحیح میں آپ بیٹس رو پہ ہی لیتے ہیں کہ میرے لیے کچھ سپیشل ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں سار بیٹس ہی لیتے ہیں بیٹس ہی لیتے ہیں بیٹس رو پہ دیتے ہیں آجی بیٹس رو پہ شکریہ سکر شکریہ سکر اپنا کام ہو گیا ہے اتنے مہنگے دور میں بیٹس رو پہ میں خط ہو جائے ہیں اور آپ پوری طرح سے ٹینشن ہو جائے ہیں اور کیا چاہیے میرے خیال سے کچھ نہیں چاہیے جہاں آج سے پھر ہمارا پکا یہی بار بار دن ہو گیا ہے لیتے ہیں ابھی میں ڈی ایچ سے جانا تھا اور تقریباً دو ہزار پچیس سو لگا کی آنا تھا پوری طرح سے فریش فریش ہو گیا ہے بیگام کیسا لگ رہا ہوں یہ تو جانا تھا پیدا لگیا تھا تقریباً کئی ہزار دفعہ بی آئی پی لگ رہا ہوں کٹنگ نہیں خطی کروایا ہے میں نے کہاں کٹنگ کرواوں گا صبح نہ آکے آؤں ابھی دوسری دفعہ نہ آنے کو دل نہیں تھا اس لئے بس میں نے خطی کروا لیا ہے اچھا لگ رہا ہوں کٹنے پیسوں ہو بھئی تم بتاو سو پیداو فہر دیا رہا ہوں اکسو بھی تم closing ا установی اکسو بیس روپے میں خط نہیں ہوتا اکسو بیس روپے میں خط نہیں ہوتا بیسے سبس اکسو بیس بھی تیسرا sitio lifted آخری chanceは آپ سو سو مینے پیسے دیا توب ہر جانا میں آپ دوسری دو گا بوسیل ہو گی لگا بسیار 20 روپے صحيح بات ہے تم اب یہ تو نہیں سوچ رہی کہ اس نے بچارے نے ایک بلیڈ کو بیس بندوں پر چلاتا ہوں گا اس پائر ایک بلیڈ لگا دیا اور میرے ساتھ میں چھکتا ہوں بال ہاں ہاں وہ تو ہوں گے لیکن نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بچارے نے بلیڈ بھی نیا لگایا تھا پیسے زیادہ دیا تھا پیسے زیادہ دیا تھا لیکن اس کی مزدوری اتنی بندی دی خیر پھر کسی دن اس کی ہیلپ کر دیں گے کیونکہ وہ بہت اچھا انسان تھا استاد ہے بھی ہمیں چاہے ہاں آپ نے زیادہ دیا تھا اچھا انسان